ان جیوہوں میں پرانیوں میں بہت سے چڑیاں ایسی ہیں جو شاکہ آ رہی ہیں اور بہت سے ایسی ہیں جو مانسہ آ رہی ہیں بہت سے جانور ایسے ہیں جو بلکل شاکہ آ رہی ہیں گاہ ہے گوڑا ہے اونٹ ہے ہاتھی ہے بندر ہے کھرگوش ہے ارن ہے انیکوں اور ان کے سامنے لاکھ مانس پڑا ہو تاجہ سے تاجہ یہ سونگتے بھی نہیں دور سے نکل جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی پرکرتی شاکہ آ رہی ہے انہوں نے یہ شریر پرابت کیا ہے یہ شاکہ آ رہی پرکرتی کا شریر ہے اگر یہ مانسہ آر کریں گے تو یہ دوشیت ہو جائیں گے ان کے شریر بھی بدھی بھی من بھی اور یہ نشت ہو جائیں گے بکشت ہو جائیں گے ایسی جانوروں میں ہیں سنگھ ہے اس کے سامنے اس کو روٹی نہیں چاہیے دال نہیں چاہیے اس کو مانس چاہیے کیوں اس کا شریر جو اس نے پرابت کیا وہ ایسی پرکرتی کا پرابت کیا ہے اور بھگوان کا یہ سب آرینجمنٹ ہے کہ جہاں پر ارنوں کے جھنڈوں تو ان کو بیلنسیو کرنے کے لیے سنگھ ہے بھگ ہیں چیتے ہیں دوسرے بیڑی ہیں بولف کئی کئی مانس ساری کتے ہیں بلی ہیں یہ بیلنس کو بھی صحیح بنائے رکھنے کے لیے وہ پرابت نے جو ہے ان کو پیدا کیا منشی ہے اس کو بھی جو دانت جو ہے اور آنٹ یہ شاکہاری کی پردان کی اس کا شریر شاکہاری دیا لہنی اس کو بدھی سب ہی پرانیوں میں سب سے عدی بھگوان نے بکسی تو یہ اس بدھی کا اپیوک کرے یا دروی اپیوک کرے کر سکتا ہے یہ کوئی بھی جانور کو مار کے کھا سکتا ہے پاور ہے شکتی ہے اس کے اندر اور مار نے جانے کے لیے اب تو بند میں جانا ہی نہیں پڑتا گھر بیٹے رہو بس اس تو اور اس دکانوں کے اوپر سب ہی پرکار کی جانور مل جاتے ہیں ساپ کنچڑے بھی مل جاتے کھانے کے لیے پھر تم سور کھاؤ چاہے بلی کتے کھاؤ کچھ بھی کھاؤ سب آوے لے بل ہے تو کھاتا ہے وہ حلدی لگے نا پھٹکڑی رنگ چوک ہو یا جائے لیکن پرکارتی کی خلاف ہے پرکارتی منش کو شاکہاری گھوست کرتی ہے سائنٹیشن نے بھی اس بات کو پورے وشو کے سائنٹیشن نے اس بات کو گھوست کیا ہے کہ یہ منش شاکہاری پرانی ہے پھر ہمارے شاستر چاہے قرآن ہو یا بائبل ہو لوڈ جیسوس مانس کھانے کو منہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں لینوں کو مانے کون قرآن میں بھی مانس کھانا علاو نہیں ہے لینوں مانے کون پھر گیتہ شاستر آئروید بدھ بھگوان بدھ بھگوان نے تو مابیر سوامی گرنانک دیو کوئی بھی مانس کھانے کو علاو نہیں کرتا لیکن لوگ مانتے نہیں تو اپنے من مانی ڈھنگ سے جیون جیتے ہیں بدھ بھگوان نے کہا کہ اچنت بیدہ بید یہ بھی جیو ہے لینے ہم کو جینے کے لئے کچھ کھانا پڑے گا اس لئے ہم منوشوں کا جو سلیٹیڈ بھوجن ہے وہ بیجیٹیرین ہے شاکہ آ رہی ہے اپنی شش کو کہا لیکن وہی شش جو ہے دوسری دن جو کسی کے دروازے پہ بکشا مانگنے گیا تو اس نے اس کے بول میں مانس کا ٹکڑا ڈال دیا کٹورے میں تو اس نے کھایا تو نہیں لیکن لے کر آیا بدھ بھگوان کے سامنے اور کہاں مجھے تو یہ دیکھو مانس کا ٹکڑا ڈال دیا بول کے اندر اس کا کیا کروں اس کو کھاؤں یا نہیں کھاؤں بولیوں تو یہ بھی مٹی ہے اور جو آپ ساکھ سبجی بول رہے ہیں وہ بھی مٹی ہے آکر تو یہ سب مٹی ہے سب مٹی سے ہی کھڑے ہوتے ہیں بات تو اس نے بڑی پتے کی بولی کہ مٹی سے یہ گاہ بیس بنتی ہیں مٹی سے منوش بنتی ہیں مٹی سے پیڑ پودے بنتی ہیں پھل پروٹ آتے ہیں سبجیاں آتی ہیں تو یہ سب تو مٹی ہے پھرک کیا ہے اور مجھے تو یہ مانس کا ٹکڑا ڈالا اب میں اس کو کھاؤں یا نہیں کھاؤں تو بدھ بھوگا نے کہا کہ یہ تو بات تیری ٹھیک ہے یہ سب ہی مٹی ہے تو ایک کام کر جو جانور اپنے آپ ہی مر جائے نیچرل ڈیتھ ہو جائے اس کا مانس کھا لے وہ جرور مٹی ہے لہنے کسی کا بھلے آدمی کسی کا گھر کیوں بگاڑتا ہے آتما کو تو تو کیا کوئی بھی نشت نہیں کر سکتا لہنے یہ دوسروں کی گھروں کو کیوں توڑتا ہے ان کو بھی جینے کا حق ہے ان کو جینے دے اور یہ تیرا بھوجن نہیں ہے بدھ بھگوان نے تو اس لئے کہا کہ اتنی تو اس کے اندر اکل ہوگی دھیان مارگ میں ہے یہ کہ مرے ہوئے جانور کو جو پویجنیشٹ ہو جاتا ہے اس کو میں کیوں کھاؤں جو نیچرل مر گیا ہے اس کا تو پویجن ہو جاتا ہے پوری بوڈی کا اس کو کوئی کھاتا نہیں تو بدھ نے سوچا کہ ایسے بولوں گا تو شاید یہ نہیں کھائے گا سمجھ جائے گا لیکن بدھ بھگوان کی چلے جانے کے بعد میں اور بہت سے جو ہے بدھشت لوگ مانسہار کا سیون کرنے لگ گئے کہ بھگو بدھ نے تو بولا ہے کہ کھا سکتے ہو مرے ہوئے مانس کو تو یہ مرا ہوا ہی ہے سب جو کھا رہے ہم چاہے مار مار گھا رہے کھا تو مرے آئی رہے تو اپنے اپنے ترک ڈھونڈ لیتا ہے آدمی اپنے کو اٹھانے کے لئے بھی اور گرانے کے لئے بھی کوئی بھی دھرم مانس کھانا علاو نہیں کرتا کہ مانس منشی کا بھوجن نہیں ہے جیسوس نے جو روم میں روم کی جو بڑی چرچ ہے وہاں بیڑوں کی بلی دیتے تھے مندر کے اندر چرچ کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ بیڑ کا کٹنے کی جو چھوڑے تھے اور تکتے تھے وہ سب پھینک دیئے بار اور بہت شاؤٹ کیا نہیں کھاتی کالی چالیسہ میں لائنہ آتی ہیں انت میں مالا اور پھل پھول چڑھائے مانس کھون سے نہیں چھوائے سب کی ہم سمان مہتاری کہیں کوئی بکرا کو ماری ہم سب کی ماتا ہیں ہمارے سامنے کیوں تمہیں بکرے اور مرگ لالا کے مارتے کاٹتے ہو اینیوی کلکتہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ بکرا بلی بند کر دی وہاں پر ابھی لڈو بھتاسے کا بہو لگتا ہے پھر بھی میں نے سنا تھا پوجاری سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ سال میں ایک بار بکرا کھٹتا ہے دس شرے کے دن ایک بکرا وہ ابھی رکھ لیا ہے نیسانی بنا کر کے کہ کبھی آپ بکری کھٹتے تھے کوئی بھی دھر کوئی بھی شاستر آپ کو پت بھرشت کرتا نہیں ہے بلکہ سچے پتھ کے درشن کراتے ہیں شاستر جس پتھ سے آپ پرمیشور کو پرابت کر لیں وہ مارک دکھلاتے ہیں مانس کھانا تھوڑی سکھلاتے ہیں یا شراب پینا یا جوا کھیلنا یا عوید اشتری بہشہ برتی کرنا نہیں آپ کو لفٹ اپ کرتے ہیں شاستر اٹھاتے ہیں آپ کو پویترتہ پردان کرتے ہیں ستوگونی بھوجن کو سریشت کھا بھگوان نے بھگوان نے کہا کہ ارجونی یہ تین پرکار کے منشہ ہوتے ہیں ستوگونی جنہوں نے اپنی شریر کو ستوگون بھوجن کھلا سے ڈولپ کیا ہے ان کا پورا شریر ستوگون میں ہے پھر ان کے بیچار بدھی بھاونا ستوگون میں ہوتی ہے لہذا جنہوں نے اپنی شریروں کو رجوگون بھوجن کھلا 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 کھلا